اسٹرن ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس اور بلاگ ڈیولپمنٹ آفیس بارامولا کے باہمی اشتراک سے بارامولا میں روڈ سیفٹی جانکاری پروگرام منقض ہوا ممائندے کی مطابق ٹرپو قوانین و معاملات زندگی سے جڑے قوائد و زائدتہ سے متعلق لوگوں کو جانکاری پھرام کرنے کے لیے بلاگ ڈیولپمنٹ آفیس بارامولا زیشان کھان کے ایس اور اسٹرن ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس بارامولا ڈاکٹر مبشد جان نے باہمی اشتراک سے ایک اہم شروعات کر کے بارامولا میں ٹرپو کے حوالے سے جانکاری کیمپ کا انکار کیا جانکاری کیمپ میں بیڈیو زیشان کھان کے ایس اور ای آر ٹیو محصوب نے کیمپ کا اتطاق کیا اور ڈریورن لائسنس کے لیے ٹیسٹ لینے اور لائسنس موقع پر ہی اجرا کرنے کو کری جنڈے دکھائی بتایا جاتا ہے کہ ڈیول کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے ایک موضوع وقت پر سوپور ریڈوے سٹیشن سے سنگپورہ پنچائی تک ایک شروعات کی گئی ہے تقریباً ستر اپرات سے اس کیمپ میں حصہ لیا ہے اور ان کو ٹیسٹ لیے گئے اور موقع پر ہی ان کو لائسنس بھی اجرا کی گئی ہے اس موقع پر اے آرٹیو باراملا مبشت جان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹریفو قوانین سے متعلق جانکاری پھرام کی انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کو چلا دے وقت ہر طرح کے قوائدوں ساتھ کا کوٹ ذہن میں بھی رکھنا اناغتی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے انہوں نے کہا کہ ڈریور کا بیلٹ سے زاہر تجربہ کار اور تربیت یاکتا ہونا لازمی ہے اس موقع پر ویڈیو باراملا جیشان خان کے اے آرٹیو محصوب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس طرح کی شروعات کی ہے کے اے ایس اوپسر جیشان خان نے محصوب سے استدا کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی اس مہین کو جاری رکھتے ہوئے تاکہ لوگ بلکسوس ٹرانسپورٹ سے واپستہ اپراد حقیقی جانکاری حاصل کر کے احساس ذمہ داری رکھتے ہوئے سٹکوں پر گاڑیوں کو چلائے انہوں نے بلاک ڈیولومنٹ کیاں پر سنگ شمشادہ بیگم کا شکریہ بھی آدھا کیا کہ محصوبہ نے اس بڑی احمیت کے حامل پر پروگرام کو منکت کرنے اپنا رول تاور پھرام کیا اور ذاتی طور اہم رول ادا کیا رول سیفٹی جانکاری پرگرام اے آٹیو باراملا اور کئی ایس اوپسر جیشان جینئی ایس اوپسر جیشان پر ایس اوپسر میں جوائن کیا ہے یہاں پر اس دسٹرکٹ میں اور تب سے آج تک میں نے پہلے سٹڈی کیا ہے کہ دسٹرکٹ میں کیسے کام ہو رہا ہے کیا کیا پرابلمز ہیں چاہے وہ ٹریکک کے حوالے سے ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے یا ہماری جو ہم لینڈرز اے سرویس کر رہے ہیں اس حوالے سے ہے میں نے کافی بیر بار دیکھی ہے آفیس میں اس حوالے سے میں ہمیشہ اس بات پر سوچتا رہا ہے کہ اس کو ایز اوٹ کیسے کر رہا ہے لوگوں سے فیڈو بیک کیا کوششنیرز بنائے آن دراؤں گے بس آڈو میں گے اور آخر کار ہم ایک چھوٹا سا ہے کہ سمجھیں ٹریکٹیکل لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو ڈرائیوئن ٹیسٹر وہ ٹرڈیشنل ہی ہوتا تھا اس میں ایک گاب ہوتی چھوٹا وہ بھی ایک اچھا سسٹم تھا کہ ہم اسے چاک کیا کا پیسے بٹ ٹھنگز ایف چینجڈ انڈ وی ایف چینجڈ ابھی ایسا ٹرائیوئر آج کی ڈیٹ میں مجھے کوئی بولے کہ ڈرائیوئر میرا کیسا ہونا چاہے میں کہوں گا کہ پائلٹ سے بہتر ٹریننگ اس کی ہونی چھے پائلٹ کو پر ٹرائیفک جام کوئی نہیں مل رہا ہے مگر میری ڈرائیوئر کو دیکھ کے کیا کیا چیز ہے ہم ڈرائیوئر بھی ہیں جب ہم ڈرائیوئر بھی ہیں جب ہم گاڑی پہ بیٹھے ہیں اس میں میں بولنا چاہتا ہوں کہ آج ریال ٹائم جو ٹرائیفک ہے اس ہی میں اگر ریال ٹائم ٹیسٹنگ ہوگی جو اسے ہی میں بھی ہیں جو ٹرائیفک ہے جو ٹرائیفک ہے اس میں میں ایک ٹرائیف چوز کیا ہے سوپو ریلوے سٹیشن ٹو دیلینہ جو سیر جاگیر جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت رف روڈ ہے ڈیچیز ہے پیڈیسٹرین بہت نیرو روڈ ہے اور وہ ایک ٹرائم ٹیسٹ ہے 15 سینٹر موٹر وقت روز وہاں کے بعد آپ دیکھیں گے ایک انٹرسیکشن آتا ہے جو اس ایریا کو کنیکٹ کرتا ہے ہائیوے کے ساتھ اور وہ بہت انٹرسیکشن جو کروس کرنا ہے وہ بہت مہارت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں وہ انٹرسیکشن سوپٹلی جب ہم کروس کرتے ہیں تو کم سے کم تین کلومیٹر تک ہم ہائیوے پر ڈرائیو کرتے ہیں جو آپ ان سب ڈرائیور سے پوجھ بھی سکتے ہیں جو آج تھے ہمارے ساتھ اس ہائیوے پر اوپن ٹرائفک ہے ہیوی ویہیکل چل رہے ہیں ہم پہنچتے ہیں کانیسپورا کانیسپورا سے یہاں جو سنپورا کلانی گرلز ہائر سیکنڈی سکول ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنا ہل ہے اور کتنے کروز ہیں اور کتنا ڈاؤن ہل بھی ہے بیچ میں روڑ کتنا رفت ہے اور فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر گرلز شوٹ مہنچنے کے بعد ہم نے ان کو ریورسنگ ٹیسٹ جو سکسسفل ڈرائیور سے they have happily gone back اور ان کو میں یکین دلانا چاہتا ہوں کہ بیفور ایوننگ they will get their license ان کو ایسے میسا جائے مجھے دیجے آپ نے مہزبان مجید چھیری اور کشمیر پریس اجس کے پوری ٹیم کو اجازت اللہ